مزیراعظم عمران خان آج چین کے دورے پر روانہ ہوں گے چینی صدر اور حمن صف سے ملاقات کریں گے سرمائی اولمپکس چیف تتاہی تقریب میں شرکت کریں گے وفاقی وزیر اطلاع فباہ چودری کا ویڈیو بیان کہا سرمائی اولمپکس چیف تتاہی تقریب میں شرکت کا مقصد چین کو جذبہ خیر سگانی کا پیغام دینا ہے چین میں بیس ممالک کے سربرہان موجود ہیں پاکستان میں کرونا کی پانچ میں لہنے خطرناک شکل اختیار کر لی محلی فائرس ایک دن میں بیالے سفرات کی زندگیاں نکل گیا مزید پانچ ہزار آٹھ سو بیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے شرعہ نو شارعہ سات پانچ پی خط ہو گئے جرہ حالہ میں بس اور ٹریکٹر ٹرولی میں تس آدم دو افراد جانبک چھے زخمی شیخ خوکورہ مصر گودہ روڑ پر بس اور ٹریک کی ٹک کر بس ڈرائیور موقع پر جانبک چار افراد زخمی جانبک ڈرائیور کی شناح شکیل منیر کے نام سے بھی مجاب کے مختلف شہر میں رات گہ بادر جنگ کر برسے لاہور گجاوالا قصود، ٹوبا ٹیک سنگھ، ناروال اور سرگودہ سمیر مختلف شہر میں رات گہ بارش برسار کے ساتھ سر دمائے چلنے سے سردی کی شدت میں زاقہ شماری پہاڑی سنسلوں پر برد پاری سنگ کے ساحلی پٹی پر دیز دمائے چلنے کا امکام آئیم ایف نے پاکستان کے لئے چھٹی کس کی منظوری دے دی وزیر خزانہ شاکر تحرین کے مطابق آئیم ایف پاکستان کو چھٹی کس کے تحت ایک ارب دولار فرام کرے گا وزیر اطلاعات پابا چود میں کہتے ہیں فیصلے سے معیشت کے سحکام اور اسلحات کے عمل میں مدد ملے گی کراچی ففارہ چوک پر پی ایس پی کا دھنہ جاری مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے موقع کی تائید ہے ہم کراچی کے گلی محلوں تر اختیارات پہنچانے کے لیے جد جہد کر رہے ہیں اور کراچی میں پی ایس ایل کامیلہ آج کوئٹا گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹک کا جور پڑے گا گزشتہ میٹ میں لاہور کلندرز نے پشاور ظلمی کو 29 سن سے شکست دی